امران قانعہ کی کی ازادے کے لیے تاریخ دے دی پچیس میں ایک کو لاغ مارچ ہوگا کہتے ہیں سین اگر ہائیوے پر دوپہر تین بجے آپ سے ملوں گا پوری قوم کو دعوت دے رہا ہوں ہو سکتا ہے دو دن پہلے موبائل ساویس بند ہو جائے انٹرنیٹ دسیات نہ ہو پیٹرول اور ڈیزر بھی نہ ملے سب تیاری آج سے ہی کر لیں فوج نے کہا وہ نیوٹرل ہے تو پھر نیوٹرل رہے امران خان کہتے ہیں پورا مارچ پر رکاوٹ دالی گئی تو قانونی کاروائی کریں گے ہمارا مطالبہ اساملیات حلیل کریں اور الیکشن کا اعلان کریں ملکی خود مختاری کے لیے جتنا وقت بھی اسلام آباد میں رہنا پڑا رہیں گے ہم جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں آج عدالت جائیں گے کہ احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہ دالی جائے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہم پر انتھے اور رہیں گے ملتان میں لاکھوں افراد جلسے میں شریک ہوئے ایک گملہ تک نہیں توڑا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حقیقی ازادی کے لیے نکلنا ہے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کا اعلان انتظامیاں اور پولس حکام کا انگامی اٹلاس پی ٹی آئی کے ممکنہ دھنے کے حوالے سے سیکیورٹی پلان پر غور دیگر صوبوں سے نفری ایف سی اور رینجرز کو بھی اسلام آباد طلب کیا جا سکتا ہے انتظامیاں اور پولس کی سفارشات تیار سیکیورٹی پلان کی حتمی منظوری وزاعت داخلہ دیکھیں ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں 31 مئی کو الیکشن کا اعلان ہوگا صرف آسف علی زرداری کا منصوبہ کامیاب ہوا ہے باقی سب ناکام ہو گئے شیخ رشید کہتے ہیں مولانا فندر رحمان اور رانت سنہ اللہ قتل کرانا چاہتے ہیں مارگلہ تھانے میں بائیس افراد کے اجرتی قاتل کے خلاف درفات شمع کرا دے بیوروکریسی ان کے غیر قانونی غیر آئینی حکمداموں پر عمل نہ کرے فاروخ حبیب کا مشورہ کہا مارچ میں اتنے لوگ آئیں کہ فوری نتائج مل جائیں فباد شعودی نے ٹوئٹ کیا کہ 25 مئی کو تمام راستے اور تمام کافلے اسلامباد کی طرف گامزن ہوں گے کراچی کوئچہ ہیدرباد سکھر اور لڑکانہ بھی اسلامباد بنیں گے قومی سیاست میں اٹھالیس کھنٹے انتہائی اہم آصف علی زرداری کے عام شخصے سے ملاقات یہ بات وزیراسم شہباد شریف سے ملاقات اسلاملیاں تو نہیں ہیں یا آئینی مدد پوری کرنی ہے اتحادی جماعت اٹھالیس کھنٹوں میں فیصلہ کریں گے آصف علی زرداری کی مولانا فندر رحمان سے بھی ملاقات اتحادی جماعتوں کے اجلاد سے مشترکہ مواقف پیش کرنے کا فیصلہ دونوں رہنماؤں کا بینوں نے مل پاکستانیوں کے ووٹ روکنے ای بی ایم اور نیم صلاحات کی بغیر الیکشن میں نہ جانے پر اتفاق قومی سملی کا اجلاد ساتھ ہوگا اہم بل پیش کیے جائیں گے حکومت کی حق اور سچ کی آواز پلند کرنے والے صافیوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں چیمین پی ٹی آئی عمران خان میدان میں آگئے سمی ابراہیم عشر شریف عمران ریاض خان ورساب شاکر کے خلاف چھوٹے مقدمات پر مضمت کہتے ہیں صحافیوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا امپورٹیڈ حکومت کا اقدام ناقابل خبول ہے عدالتی احکامات نظر انداز صحافیوں کو حراسہ کرنے کی کوششیں جاری سینئر صحافی سمی ابراہیم کو معزز عدالت اگرفتاری سے روک دیا اسلام آباد میں بول آفیس کے باہر رات بھر ویگو کھڑی رہی مشکوک افراد سمی ابراہیم کا تاقب کرتے رہے گی افتاری عدالتی حکامات کی سریحن خلاف فرضی ہوگی عشر شریف صحافی شاکر اور عمران ریاض خان کو بھی کیسز میں پھسانے کی کوشش ہے راولپنڈی ہائی کورٹ بار کے وخلاقی مصمر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی موسیقی